بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلیٰ اشرف الانبیائی والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلیٰ و اصحابی اجوائین My dear respected brothers and sisters and children السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ جاملہ عزوز جنہ سسکتون کی طرف سے یہ آج استقبال رمضان کا پروگرام منقض ہے الحمدللہ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جامل عزوز جنہ سسکتون یہ آپ کی مسجد ہے this is your masjid mashallah and serving the community for the last الحمدللہ four years اس دوران الحمدللہ آپ کے تعاون سے آپ کی محنس سے اور آپ کے مالی تعاون سے الحمدللہ جامل عزوز جنہ کو سسکتون میں بلکہ سسکیچوان میں الحمدللہ ایک مرکزی حیثیت آسل ہو گئی ہے there are الحمدللہ large community members are praying in the masjid الحمدللہ and the masjid is serving the whole community very well اور یہ سب آپ کا تعاون ہے آپ کی محنت ہے آپ کی برکت ہے کہ الحمدللہ masjid جو ہے وہ کافی فعال طریقے سے الحمدللہ کام کر رہی ہے اللہ تباریخ وطالہ آپ سب کو اس مسجد کی خدمت کرنے کے صلح میں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تباریخ وطالہ آپ سب کو اس COVID-19 جو اس وقت دنیا میں پھیل چکا ہے اس کے مسئیبت سے آپ کو آپ کے تمام اعلی خانہ کو اور تمام دنیا کے انساموں کو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے دور رکھے دنیا سے تمام انسانوں کو نجات عطا فرمائے میں موٹ تھا اور آپ لوگوں کو میری آواز نہیں آئی تو لیٹ میسٹارٹ اگیگ تو ایسے لوگ تو مسلمان کمیونٹی کا اساسہ ہوتے ہیں یہ ایک تنظیم سے وابستگی ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کہ الحمدلہ ان کا تعلق نہیں ہے حافظ شفیق صاحب ہمارے حرد عزیز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے ان سے سب محبت کرتے ہیں کیونکہ قرآن بہت اچھا پڑتے ہیں سب سے حافظ صاحب آپ سے محبت کی وجہ یہ ہے کہ آپ قرآن بہت اچھا پڑتے ہیں اور ہم سب کو قرآن پاک سے محبت ہے اور قرآن پاک کی وجہ سے آپ سے محبت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے حضرت علامہ مولانا توصیف رضا صاحب قادری مدد ذلہ العالی ماشر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہ صاحب آپ کی جو ہے آپ کا یہ ویڈیو میوٹ ہو گیا ہے یہ اس میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس میں خود بخود ہو جاتا ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ حضرت علامہ مولانا توصیف رضا صاحب قادری مدد ذلہ العالی جو جامر جنہ سسکٹون کے امام اور خطیب ہیں وہ بھی آن لائن ہیں کشنات خان بھی میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں تو میں اب یہ ہینڈ اوبر کرتا ہوں جناب اسس صدیقی صاحب کو کہ وہ ماشاء اللہ آج کے پروگرام کے ایم سی ہوں اور وہ اس پروگرام کو کنڈرٹ کریں پروگرام میں سب سے پہلے ہمارے محافظ شفیق صاحب انشاءاللہ تلاوت قرآن حقیم فرمائیں گے اس کے بعد باری باری اسس صاحب جو ہے وہ سب کو بلاتے چلے جائیں گے خیال رکھیے گا کہ ساڑھے نو بجے کیونکہ مجھے وینکوبر کے پروگرام میں جانا ہے تو انشاءاللہ یہ ایک گھنٹے کا پروگرام ہے تو جو بھی تھوڑا تھوڑا مختصر انشاءاللہ ہم سب پڑھیں گے اور انشاءاللہ دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پورا رمضان ہے الحمدللہ ہم نے اس طرح سے پروگرام کرنے ہیں کیونکہ اب وہ صورتحال نہیں ہیں جو عام طور پر جنرل رمضان شریف میں ہوتی ہے لیکن الحمدللہ آن لائن ہماری پروگرام ہوں گے اور اس میں کمیونٹی کے لیے سوال جواب درس قرآن درس حدیث فقہی مسائل تلاوت قرآن حکیم اور مسجد میں جو الحمدللہ شبینہ ہوگا تراویہ ہوگی انشاءاللہ اس کو بھی اسکریم کیا جائے گا تو اوور ٹو یو اسے صدیتی صاحب آپ کو میں ہند اوبر کرتا ہوں تو آپ اپنے پروگرام کو شروع کریں جس طرح اسلام علیکم ربطاللہ برگاتو جس طرح شاہ صاحب نے عرض کیا ہے کہ ٹائم بار شوٹ ہے مختصر میں قاری صاحب آپ کا سپیشلت ہے دل سے شکر گزاروں کہ آپ نے ٹوڑا سا ٹائم ہم نے لے نکالا تو بسم اللہ کریں تلاوت قرآن سے آپ ساٹ کریں جب قاری شفیق صاحب شب اعوذ باللہ مین الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الَّذین آمَنُوا قُور ایوها 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 الَّذین آمَنُوا موسیقی ماشاءاللہ 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 احسن موسیقی 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 کافر لا تعتذر اليوم سبحانه انما تجزون ما كنتم تعملون سبحانه ایوه 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 یوه ایوه ایوه قبل خطور ویچی ایوه انما تختیر ایوه ایوه استرده موسیقی 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 بَيْنَا ایدِهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَغْفِرْ لَنَا سبحان الله وَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَوِيمِ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ صاحب زندہ باد زندہ باد اللہ فرق دے جزاکاللہ بہت شکریہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اسس صاحب آپ میوٹ ہیں انمیوٹ کر دیا ہو گئے ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ جزاکاللہ قاری صاحب آپ نے تھوڑا سا ٹائم احمد لے نکالا ہمیں سعادت ہوئی کہ آپ کی تلاوہ سنکے شورٹی جے تو میں احسن بھائی بھی آن لائن موجود ہیں تو پلیس احسن بھائی آپ ہم پڑھئیے پڑھئیے دا ہم دے باید اللہ سے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ 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 موسیقی خودی ہے تیغف سا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم کا دا ہے جہاں لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصلے گلو لا الہ کا نہیں پابند یہ نغمہ فصلے گلو لا الہ کا نہیں پابند بہار ہو کے خزا لا الہ الا اللہ بہار ہو لا الہ الا اللہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو عطفہ نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کیا ہے تُو نے مطاعِ غرور کا سودا فرے بے سود و زیان لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ ازالہ اللہ 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 محمد رسول اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ مزاکر 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 حدیق الام پیش کرے جناب سید عطیق علی تمام مخاذین کی خدمت السلام علیکم 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 سلام علیکم حبیب اللہ ایک بار کر پڑھ لیجے سلام علیکم 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 سلام علیکم حبیب اللہ سلام علیکم سلام علیکم قربان رہے آمین اور کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزہ کے وقت محمل میرا ایمان رہے نزہ کے وقت محمل تزہ کے وقت سلام علیکم ایمان سلام علیکم موسیقی 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 جانو دل ہوشو خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چل تیرہ زہ سارا تو سامان گیا تم نہیں چل تیرہ زہ سارا تو سامان گیا نیمت پانٹتا جس سمت زی شان گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ آخری ویکنڈ ہے بفور رمضان تو رمضان کی وجہ سے جو آج کل کوویڈ نائنٹن کی وجہ سے مساجد میں آپ کو مساجد بن ہے کہ ہم پر پرام نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے یہ ہم آن لائن فرس ٹائمی پرام کوشش کر رہے کرنے کی کہ آپ لوگ اس سے محضوظوں اور انہی علمیت میں طلاع اضافہ کریں ماہ رمضان کی فضلیلت اس کی برکات سے تھوڑا صاحب کو انشاءاللہ اللہ متاثر وزا صاحب اس پہ کچھ روشن ڈالیں گے تو میں درخواست کرتا ہوں اللہمہ تاثر وزا صاحب جو امام ان خطیب جامل رازل جنہ سسکرٹون ہے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی علم کے سمع میں ہمیں رمضان کی امپورٹنس کے مطالق تھوڑا سے مختصرا کچھ بیان فرمائیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی ونسلیم على رسوله والقلق السلام ورحمت اللہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اور اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 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 اللہ تعالیٰ but our parents used to encourage us تھوڑا سا بچا ہے تھوڑا سا خالو تو وہ ہمیں تھوڑا سا کہتے ہیں تاکہ ہم اس کو کھانے کھانے اور یہ ہمارا لئے صحتیابی کا ذریعہ بچے تو دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی مرسی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہمیں پکار رہی ہے یہ چند دن ہیں سبھ ان تھوڑے دینوں کو اللہ کی رضا میں لگاو and you should get the pleasure of Almighty Allah سبحانہ و تعالیٰ so my dear brother in Islam and second hadith it is narrated by Imam Bukhari رحمت اللہ تعالیٰ علیہ very authentic hadith and very beneficial hadith you can understand from here the value of the holy month of Ramadan the prophet عالیہ السلام سے اللہ عمل ابن آدم علیہ اللہ سیام all the deeds of the son of آدم are for them جتنے بھی اولاد آدم کی عمل اس کے لئے ہیں اللہ سیام accept the fasting سوائے روزوں کے اسو ملی fasting is for me و آنع جزی بے and I'm going to give the reward of that میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں اور بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو لفظ تبدیل کر کے یوں پڑھا ہے وَاَنَا اُجَزَابِ کی the first month of Allah کی روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے وَاَاَنَا اُجَزَابِ and I'm the reward of that fast کی میں روزوں کی جزا خود ہوں اسی لیے آپ دیکھیں حدیث پاک میں اللہ کے رسول تعالیٰ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم says that when the observer of the fast کی روزہ رکھنے والا دو خوشیوں سے میسر ہوتا ہے اسے دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں وہ دو خوشیاں کیا ہیں پہلی خوشی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ when he breaks his fast become happy جب وہ اپنا روزہ کھلتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے دوسری خوشی کیا ہے جب قیامت کی دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملے گا اپنے روزے کے ساتھ تو جب روزے کے عجر و ثواب دیکھے گا اور روزے کی جزا دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ خوش ہو جائے گا تو اس طریقے سے روزوں کی بہول جزا ہے تو پوکر ایک اپنے روزے کی جائے گا مطاری شخص انسان blowing تو جون so many offers so how we have to spend month of wholi ramadan just i am going to say a few points so inshallah you will remember inshallah we will remember and if we practice on them so inshallah we will succeed and we will get the pleasure of almighty Allah subhanahu wa taala first of all we have to recite holy kuraan as much as we can nowadays as you see that around the people are in quarantine and they isolated themselves so they have we have enough time so we should recite holy Quran as much as we can because the prophet علی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص قرآن پڑھنے کی بنیاد پر اگر دعا نہ کر سکے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ اسے دعا کرنے سے زیادہ عجر صحابتہ فرمتا ہے تو اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے قرآن مقدس کی اس مہینے میں خوب تلاوت کریں میں اللہ سبحانہ وتعالی grand as taufiq and hidayah remember my dear brother and sister that Imam Aazm Abu Hanifa used to recite 61 Quran in one month in month of Ramadan so we can get the lesson from his life at least we cannot complete 61 Quran so at least we can complete 3 Quran and 4 Quran or 5 Quran as much as we can the second thing we have to pray Nawafil and if we have left our Qaza Namaz it is very good opportunity that we are we are in our house and we are getting the month of Ramadan we are fasting we are in the state of ibadat so we have to pray our Qaza Namaz as much as we can and especially we wake up we wake up Sahri so it is very good time throughout the year sometimes we do get the time we get the time and we pray Tahajjud or not but especially in the month of Ramadan we always wake up for Pajar and we wake up for Sahri and we do Sahri so on that time remember just take out your 5 minutes 10 minutes and offer your Tahajjud Namaz as well and the last thing this is the month of charity so try to give give you the charity in the power of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala as much as you can and alhamdulillah as you know we have a big project in our masjid Riyadhul Jannah Saskatoon and alhamdulillah we are doing very well and the masjid is organizing for the people to offer their salah 5 daily salah and alhamdulillah we are doing our madrasa and so many lot of activities are going on here so it is our request that you should charity in the path of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala and donate generously to the mosque as well may Allah subhanahu wa ta'ala accept all the deeds and Allah subhanahu wa ta'ala grant us tawfiq and hidayah an opportunity to do load of ibadah in this month and may Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with us and be pleased with our family members as well assalamualaikum wa rahmatullahi and if you have prayed behind him you will see mashallah how wonderful recitation of the holy quran allama ta'asif raza sahab has so please come to this masjid alhamdulillah get benefit from imam ta'asif raza sahab and listen quran i mean the way he reads quran it reminds me the saudi shaykh abdurrahman al-sudis and that's the way mashallah may Allah bless him and may Allah reward him zaka i just request to our lord participant sayyed daniel mustafa please recite to for the beautiful full nath of sayyed daniel and after that shah sahab just do some speech also regarding the ramadan and some small speech because we don't have enough time if we want we can increase the timing is dependent on the shah sahab wa sallam alaika ya habib allah ay sab zugumbad wale manzoor dua karna jab wat za didar wata karna may kabur andhiri may ghab ra unga jab tan ha imma مداد میری کرنے آجانا رسول اللہ روشن میری تربت کو لِللہ حضرہ کرنا جب وقت نظر آریا کا دیدار عطا کرنا اے سب زگوم بدوالے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھروں رکھنا رسوائے زمانہ ہوں جھولی میں چھپا کملی میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں دو زخ سے بچا لینا منظور دعا میری مقبول خدا کرنا جب وقت نظر آئے آکا دیدار عطا کرنا شکری 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 ژنیو طالب کنان نارید طالب ق previous سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ this is our first online program for Jami Radul Jannah Saskatoon may Allah bless Asas صاحب Imam Tawasif صاحب and all the brothers those who participated this is our first inshallah we will continue ایک چیز میں بتانے چاہتا ہے Asas صاحب اور Imam Tawasif صاحب کو Tawasif صاحب آپ سن رہے ہیں Tawasif صاحب سنی ہی سنی Tawasif صاحب دیکھئے اس میں یہ ہے کہ رمضان شریف میں میں نے یہ مجید کو بھی کہا ہے کہ آپ روزانہ الحمدلہ online activity رکھیں اور online activities میں آپ درست قرآن دیں آپ درست حدیث دیں مسائل بیان کریں لوگوں کو engage رکھیں الحمدلہ اب government اگر یہ restrictions lose نہیں ہوں گی آسان نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم activity نہ کریں دوسری یہ کہ دیکھئے لازمی طور پہ جامی رادو جنا سسکٹون i want to talk this before before we run out of time کہ دیکھی جامی رادو جنا سسکٹون as everybody knows in سسکٹون کہ definitely there is a huge debt that that has to be paid off مسجد پہ loan ہے جو pay off کرنا ہے اب مسجد میں جمعہ بھی نہیں ہو رہا لوگوں کی job چھٹ گئی ہیں تو کچھ لوگوں نے وہ جو ماہانہ وہ donation دیتے تھے وہ بھی بند ہو گیا ہے تو اس لیے میں سب سے درخواست کروں گا کہ آپ اس ماہ رمضان مبارک میں جامی رادو جنا کو دل کھول کر آپ جو بھی الحمدللہ اللہ نے آپ کو توفق دی ہے وہ آپ ضرور donation دیں اور یہ مسجد لازمی طرح پہ وہاں امام صاحب ہیں مسجد کے بل ہیں انچورنس ہیں مسجد کی مینٹننس ہیں یوٹیلٹیز ہیں all these رننگ ایکسپنسز has to be paid off اور اگر یہ paid off نہیں ہوں گے تو لازمی طرح پہ مسجد کا بڑی مشکل ہو جائے گی تو جس طرح سے ہم اپنے اس مشکل حالات میں مجھے میں I'm I'm saying sincerely that we all in a very hard time this whole country this whole world is in a very hard time لیکن it's hard time کے اندر ہماری مسجد بھی ہم کو کسی طرح سے رن کرنی ہے جس طرح سے ہم اپنی فیبلیز کو چلا رہے ہیں تو اس لیے جو بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے I'm sincerely requesting everybody that اس مشکل وقت میں مسجد کو نہ بھولیے اللہ کے گھر کو نہ بھولیے آپ کو معلوم ہے مسلم کانسل سکیچون is a ریجسٹر چیریٹی تو جو بھی آپ ڈونیشن دیں گے الحمدللہ یہ آپ کو ٹیکس ریسیز ملے گی آپ مسجد میں اگر نہیں جا سکتے آپ آن لائن پی کر سکتے آپ جامی ریاض جناس کٹون کی جو ویب سائٹ ہے ذرا بتائیے اسر صاحب اس کی ویب سائٹ کا ایڈرس بتائیے کیا ہے یہ www.jrjsk.ca second email transfer کا بھی option 2233 mcs at gmail ڈاٹ کوم تو یہ فلایر بھی بنا لیا جو اسر صاحب نے facebook پہ بھی ڈال دیا ہے میں نے بھی اس کو شیئر کیا ہے تو آپ email کے تھروں بھی transfer کر سکتے ہیں پیسے مسجد کے ڈونیشن دے سکتے ہیں آپ ڈائریک مسجد کی ویب سائٹ پہ جا جا اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ پی پال کے ذریعے کریڈ کارڈ کے ذریعے یہ ڈونیشن جو ہے مسجد کے اکاؤن میں چلا جائے گا اس کے راوہ آپ مسجد میں جا سکتے ہیں آپ اکاؤن کی انفرمیشن لے سکتے ہیں سب کو ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے آپ جو مسجد کے اکاؤن ہے اس میں آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں تو مائی ڈیر رسپیکٹ براظ سیسٹرز دس مسجد نیڈ یور فائننش سپورٹ سوار سوائے اس کے چند ایک چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے مل سکتی ہیں وہ بھی ایک کوئی صورتحال نظر نہیں آرہی ہیں تو لہٰذا اپنے کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت مشکل وقت میں جہاں آپ اپنے فیملیز کے لیے سم ہاؤس کو مینج کر رہے ہیں اس مججد کے لیے بھی مینج کر رہے ہیں تو رمضان مبارک کے حوالے سے چند باتیں ہیں جو ہمارے امام صاحب علامہ توصیف رضا قادری صاحب ماشاء اللہ بڑے اچھے انداز سے احسن انداز سے علامہ صاحب نے رمضان شریف کی برکات اور اس کے جو فضائل ہیں اور اس کے جو مسائل ہیں وہ بھی بیان کی ہیں صرف میں یہ کہ دیکھیں استقبال رمضان پروڑام رمضان کا استقبال استقبال کا مطلب ہے several things number one we know that we are going to fast in this month of Ramadan اور رمضان میں فاسٹن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح فجر سے لے کر بھوکے پیاسے رہیں یہ ایک ٹیکنیک ہے جو اللہ نے ہمارے لئے پریسکرائب کرائی ہے this is a technique that اللہ has پریسکرائب for us otherwise there is and the target that we supposed to achieve and we supposed to must achieve is that we become after fasting when we go through the hardship of fasting when we go through the hardship of being hungry and thirsty when we go through the hardship of long summer time and we are tired and we are hungry and thirsty in that hard time اللہ is looking towards us and see there are temptations you can eat you can eat can eat you free country here you don't do we don't do that because we develop that consciousness that I have allah for to listen allah allah develop develop is develop allah companionship that is allah 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 is watching me allah is with me allah is listening me he is not away from me he is close to my own life then the person would not do anything wrong نہ صرف یہ کہ allah کے معاملے میں وہ محتاط ہوگا بلکہ اللah کی مخلوق کے معنی میں محتاط ہوگا تو انسان اگر جھوٹ بولے گا اس کا احساب ہونا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے وہ جان رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا لوگوں کو میں دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں اگر ہم چیٹنگ کر رہے ہیں اللہ کو پتا ہے کہ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو لیکن اللہ تبارک وطالہ کو پتا ہے تو جب انسان اس بات کو develop کر لیتا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ میری ہر چیز کو جانتے ہیں تو پھر وہ انسانوں کے ساتھ بھی اچھا ہو جاتا ہے وہ انسانوں کے لیے بھی برا نہیں چاہتا ہے اور یہی تقوی کا مقصد ہے لعلکم تتقون جو اللہ نے فرمایا کہ تم متقی بن جاؤ اس لئے تم پر روزے فرض کیے گئے وہ تقوی یہ نہیں کہ مولوی صاحب من کے کونے میں بیٹھ جائیں اور اللہ کرنا شروع کرنے تقوی کا مطلب اچھے انسان بن جائیں اچھے مسلمان بن جائیں اچھے اللہ کے فرما بردار بن جائیں معذب انسان بن جائیں روزے میں یہ نہیں کرنا کہ جناب آپ کو بھوک اور پیاس کی شدت لگ رہی ہے کام سے تھکے ہوئے آئے ہیں ہارڈ ورک کیا ہے اور جناب آکے غصہ اپنے بیوی پہ نکال دیا یا بیوی نے شوہر پہ نکال دیا اور دونوں نے مل کے بچوں پہ نکال دیا خدا کے باستہ یہ نہ کیجئے گا روزہ خراب ہو جاتا روزے کے اندر غصہ نہیں کرنا غصے بھی تو کنٹرول کرنا سکھا روزے نے کہ مشکت ہے تکلیف ہے تھکے ہوئے ہیں آپ چیز بعض وقت بری بھی لگتی ہے پھر بھی آپ اللہ کی خاطر اس کو معاف کریں اور اس کو برداشت کریں یہی روزے کا گول ہے جو آپ سکھ کرنا ہے ٹیمٹیشن کا کنٹرول نفس کی خواہشات پہ کنٹرول یہ اللہ تبارک وطاللہ ہمیں روزے کے ذریعے سکھانا چاہتے ہیں اور کیا اللہ روزے کے ذریعے میں سکھانے چاہتے ہیں اس ماہ رمضان کو ماہ مواسات بھی کہا جاتا ہے یہ this is the month of courtesy this is the month of kindness this is the month of compassion یہ مہینہ ہے مواسات کا ہمدردی کا مواخات کا انسان اپنے ہمسائیوں کے بارے میں جائے بھوکوں کے بارے میں جائے right now COVID-19 is spreading around the world we should know in our neighborhoods who is in isolation who is in quarantine who is sick we need to reach out to them in this month of Ramadan اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ آخر میں ایک دفعہ پھر میں کہوں گا کہ پلیز اس ماہ مبارک میں اپنی جامل عزوجانہ سسکتون کو مت بھولیے مسجد desperately need your financial support donation بہت کم ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں مسجد کو جو بل دینے ہیں جو اس کے رننگ expenses ہیں اس کے پورا کرنے کے لیے آپ کے مالی تعاون کی ضرورت ہے اللہ آپ کو جزائے خیر رہتا فرمائے عصر صاحب امام توصیف صاحب اور تمام ناد خان اور حافظ شفیق صاحب آپ سب نے یا شرکت کی اللہ تعالیٰ پوچھے خیر رہتا فرمائے عصر صاحب میں ابھی ہوں ایک صاحب مجھے اور نظر آ رہے تھے علی صاحب انہوں نے نقوش نہیں پڑھا تو ان کو پڑھانا کی نہیں پڑھا یہ علی صاحب سہین کی آنی علی صاحب نے پڑھ پڑھ لی ہے انہوں نے ٹھیک ہے اب ہم صلاة و سلام پڑھیں گے صاحب 930 ہو رہے ہیں نہیں نہیں صلاة و سلام پڑھیں گے جی پڑھ لیتے ہیں صلاة و سلام پڑھیں گے جو حضرت کھڑے ہوگے سلام پڑھنا چاہیں وہ کھڑے ہو جائیں جو بیٹھ کے پڑھنا چاہیں وہ بیٹھ کے پڑھیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حضرت سلام علیکہ 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 مَا دَعُمَ لِلَّهِ دَعِيْهِ يَا نَبِي سَلَمْ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ سَلَمْ عَلَيْكَ يَا حَبِّيْسَلَمْ عَلَيْكَ سَلَمْ عَلَيْكَ رحمتوں کے تاج والے عرش کی میراج والے اور آسیوں کی لاج والے آسیوں کی لاج والے تو جہاں کے راج والے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد مبارک وسلم علیہ یا اللہ جامعی ریاض الجنہ سسکرون کی طرف سے یہ استقبال رمضان کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس میں جن لوگوں نے ناتی شریف پڑھی ہے تخاریم قرآن کریم کی تلاوت کی گئی ہے یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کہ اس کے بہتین جزائے خیر اتا فرما یا اللہ آنے والے مقدس مہینے کی ہمیں عدو پر اترام کرنے کی توفیق اتا فرما اس ماہ مبارک میں ہمیں روزے رکھنے اور تلاوی کی نماز پڑھنے اور تیری راہ میں خرچ کرنے اور صدقات اور خیرات کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ جو اس میں محنت کریں اس میں تعاون کریں مالی تعاون کریں یا اللہ ان کو اس کی بہتین جزائے خیر اتا فرما یا اللہ سسکتون کے جتنے بھی عراقین اور عدداران اور ممران ہیں اس کے نمازی ہیں امام صاحب ہیں اور ان کے تمام اہل خانہ پروردگار اپنے حبیب کے صدقے طویل سے لمزان کی برکتیں ان سب کے گھروں میں اتا فرما ان کے رزق مفصلت اتا فرما یا اللہ کوویڈ نائنٹین کو پروردگار دنیا سے دور فرما دے جو بیمار ہوں گئے انہیں شفاہ اتا فرما جو مسلمان انتقال کرتے ہیں ان کی مغفرت فرما جو غیر مسلمان تھے یا اللہ ان کی بسمانگان کو سبر جمین اتا فرما یا اللہ اپنے حبیب کے حال سے جامع رہد و جنہ سسکتون کو دین دوگنی راہ چوگنی ترقی اتا فرما اس کو دین کا مرکز بنا دیں ہمارے امام توصیف صاحب کے لئے خواستہ پر دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے گھر والوں کو تمام اہل خانہ کو خیر و برکت اتا فرمائے اور جیسے استقامت کے ساتھ یہ مجید کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر اتا فرمائے اصر صدیق صاحب ان کے اہل خانہ اور مجید کی انتظامی کے تمام ساتھی ہیں یا اللہ تُو سب کے کاموں کو تعامل کو جانتا ہے یا اللہ ان سب کو برکتیں اتا فرما یا اللہ اپنے حبیب کے ساتھ میں تفہل سے جو بیمارہ نے شفاہ اتا فرما جو قرضدار ہیں انہیں قرض سے نجات اتا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار اتا فرما یا اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما حضور جی دروار کی حضی نصیب فرما بیت اللہ شریف کے حج اور عمرہ نصیب یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاہوں کو معاف فرما یا اللہ معاہ مقدس رمضان شریف میں ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرما ربنا ظلمنا انفسنا ویلن تغفر لنا و ترحمنا لنکونا من الخاسرین ربنا لا تزے قلوبنا عبادا ازہ دیتنا وحب لنا ملد منتر رحمہ انک انت الورحاب وصلا اللہ تعالیٰ لحبیبی محمدی وعلا علی وبرکہ جزاکم اللہ عصر صاحب اللہ کو خوش رکھے ماشاء اللہ انشاءاللہ we will continue رمضان شریف میں اور بھی پروریم بنائیے اور آپ کو ہوسٹ کرنا ہو تو آپ یہ الحمدللہ یہ جتنے بھی ریسورسز ہیں زوم سوفٹ ویر ہے یہ سب آپ کے لئے انشاءاللہ آفیلیبل رہے گا آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ جزاکم اللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ السلام وآلیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ السلام